میں کہتا تھا یار بندہ ہونا چاہیے کینیڈا میں گام بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب ملک اچھے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہاں پر جوب اپرچنیٹیز لیمیٹیڈ ہوتی جاتے ہیں آج سے دو سال پہلے جو یہاں کی لیبر مارکیٹ تھی اب ویسی نہیں رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ this is me نمان چودری welcome to my youtube channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جوب سیچویشن ان کینیڈا آج سے دو سال پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا تو کیا سینریو تھا اور ابھی جو جوب مارکیٹ ہے اس حوالے سے کیا کچھ سین چل رہا ہے کیونکہ جب نئے آنے والے ہیں دیکھیں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہوتا ہے رسک کا روزگار کا جوڑے رہی گا میری اس ویڈیو میں اور میرا youtube channel سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو خبر یہ ہے کہ کینیڈا کا انیمپلائیمنٹ ریڈ جو ہے وہ کینیڈین گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز کی بدولت وہ تاریخ کے نئے لویس پوائنٹ پر آ چکا ہے اور اسی طرح سے جس پروینس کے اندر میں ہوں انٹیریو کینیڈا کا سب سے زیادہ پپولیٹر پروینس ہے یہاں پر کینیڈا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ رہتا آلموسٹ میں کہوں گا کہ سارا کینیڈا ادھر رہتا ہے یہاں کا جو انیمپلائیمنٹ ریڈ ہے وہ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے یعنی کہ کینیڈین گورنمنٹ اپنی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز لیک انہوں نے میس ایمیگریشن کروائی ایک ہے سکلڈ ورکرز کو بلائیا اسی طرح سے لیبر کو برونے موالک سے بلائیا اور یہاں پر بھی اوویسلی ایمیگریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آبادی بڑھ گی تو لیبر کافی زیادہ پیدا ہوگی ان کی جو لیبر شارٹیج ہے میں اس کو سپیسیفیک کروں گا لیبر شارٹیج کافی حد تک کم ہو چکی ہے یہ ان کے لیے تو خوش آئند بات ہے یعنی کہ کام کے لیے ان کو بندے مل گئے لیکن اب یہاں پر ہو کے رہے دکھیں لیبر شارٹیج ہونے کی وجہ سے انہاں روزگار کے مواقع بھی کم ہوتے جا رہے ہیں میں یہاں پر ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں اس سٹی کی برینڈ فورڈ میں میں رہ رہا ہوں یہاں پر آج سے میں دو سال پہلے جب آیا تھا تو بڑے بڑے شہروں سے میرے کچھ دوست وہ پڑ رہے تھے برامٹن کے اندر میسیس آگا کے اندر ٹورنٹو کے اندر وہاں پر اتنی جابز نہیں تھے وہ یہاں پر آ رہے تھے یہاں پر آ کر وہ جابز کرتے تھے کیونکہ یہاں پر کچھ ملٹائنیشنل کمپنیز ہیں فریرو ہے بہت بڑی کمپنی ہے اور اسی طرح سے ایسی جانسن ہے یہاں پر سارا سال ان میں ہائرنگ چلتی رہتی تھے تو سپیشلی جو سٹوڈنٹس تھے ان کے لئے بہت ساری جاب تھی اور اسی طرح سے جو نیو کمرز آتے تھے ان کو بھی وہاں پر ازگوار کے مواقع مل جاتے تھے اور پنجابی میں کہتے ہیں پبا بھار تو کہا جاتا تھے کہ یہ فریرو ہے نا سپیشلی یہ لوگوں کو یہ چوکلیٹ بنانے والی فیکٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کو پبا پار کھڑے ہو کے ہائر کرے آئیے بھائی آپ کا انتظا تھا لیکن اب صورتحال نہ کچھ ڈیفرنٹ ہو چکی ہے میں آپ کو اس حوال سے بتاتا ہوں سپیشلی جو نیو کمرز آ رہے ہیں اور جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں میرے کچھ دوست ابھی پریر ہو گئے ہیں ہائرنگ کے لئے تو وہاں پر اندھتا ہے کہ بھائی آپ جون میں آئیے گا ابھی میں چل رہا ہے جون میں آئیے گا تب ہم آپ کو کنسیڈر کریں اور اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر لیبر شارٹیج کے پورا ہونے کے وجہ سے جوب اپرچنیٹیز نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس آلیڈی لیبر ہے کیونکہ کنیڈین گورنمنٹ نے کیا کیا تھا ایک تو باعث سے میں ایسے میگریشن کروئی دوسرا کنیڈین گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ سٹوڈنٹس ہیں کانیڈا کے اندر فل ٹائم کام کر سکتے ہیں پچھلے سال انہوں نے اعلان کیا تھا اس کی وجہ سے بھی کیا ہوا سٹوڈنٹس نے فل ٹائم کام کرنا شروع کر دیا اور لیبر شارٹیج کو انہوں نے پورا کر لیا لیکن اب اس سینیریو میں کیا ہو رہا ہے کہ نئے آنے والے جو بندیا یا نئے جو سٹوڈنٹس ہیں میں کچھ سٹوڈنٹس ہی یہاں پر ملتا ہوں جو میں جاوب پر ہوتا ہوں آتے ہیں بھائی جاوب دلوا دیں کچھ بتا دیں کچھ ریکمنڈ کر دیں پوچھے جاتا ہے بھائی کتنے عرصے سے بھیلے بیٹھے کتنے ہی مینے سے بھیلے بیٹھے اسی طرح سے جو نئے کامرز ہیں وہ بھی تھوڑا اس حوالے سے کافی جو ہے نا تگو دون پو کرنا پڑتی ایسا نہیں ہے جاوب ملتی نہیں ہے لیکن نا حسل پہلے سے بڑھ چکی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک ریال ٹائم اگزامپل رکھی کہ دو سال پہلے بیٹ فورڈ ایک شائر کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر کافی ساری جاوبز نہیں ٹھیک ہے ایمپلائرز ہائرنگ کر رہے تھے لیکن اب سینیریو ڈیفرنڈ ہو چکا وہ ویکنسیز جو ہیں اکوپائیڈ ہو چکی ہیں اور اب کافی ڈیفکلٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اگر آپ نیو کمر ہیں آپ سٹیڈی ویزا پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ورک پرمیٹ پر گینیڈا میں آ رہے ہیں تو پہلے مجھ سے جب لوگ سوال کرتے تھے ہم یوکے جانا چاہتے ہیں ہم اسٹریلیا جانا چاہتے ہیں ہم فلان کنٹری پر جانا چاہتے ہیں یا یورپ کی کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہو تو میں نے کہا میری وہاں کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سب ملک اچھے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ وہاں پر جاب اپرچنیٹیز لیمیٹیڈ ہوتی جاتے ہیں تو اب ایسی میگریشن کی وجہ سے کینیڈا میں بھی جاب اپرچنیٹیز کام ہوتی چاہتے ہیں آج سے دو سال پہلے جو یہاں کی نیبر مارکیٹ تھی اب ویسی نہیں رہے اور اب جو ہے نا جاب کی سکارسٹی ہے یہاں پر بھی ٹھیک ہے اور جاب حاصل کرنا سپیشلی جو لیبر جاب ہے یہ حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن باقی ممالک کے مقابلے میں ایک چیز یہاں پر بھی بہتر ہے امیگریشن سیسپ لیکنکہ اسٹریلیا میں میرے کوئی دوست ہموں کہتے ہیں یہاں پر تو پیپر ہی نہیں بنتے یوکے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پیپر ہی نہیں بنتے آپ ایزے سٹوڈنٹ بھی چلے یہاں پر وہ سین نہیں آپ کو گورنمنٹ مواقع دیتی ہے کہ آپ جو ہیں یہاں پر پی آر حاصل کر سکے اب بھی سب سے پوزیٹیف چیز یہی ہے اس کے بعد نا نئے آنے والا کو میری یہی سیجیشن ہے کہ بیک ہوم میں بیٹھی ہونا کوئی بھی ویزا پر آنا چاہتے کوئی سکن لے کر آو اب سکن میں کیا ہے جب سے باربرز کا کام سیکھ کے آجو پوکنگ وغیرہ سیکھ کے آجو اسی طرح سے گارڈنگو کام سیکھ کے آجو ہینڈ فول سکن کو سیکھ کے آجو جہاں پر کسی شاپ پر آپ فٹ ہو جو اور آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے اس طرح کی چیزیں اگر آپ سیکھ کے آتے ہو تو آپ یہاں پر آ کر اتنی زیادہ آپ کو سٹرگل نہیں کرنا پڑ لیکن اگر آپ یہ کہو نا کہ آپ کے پاس کوئی سکن نہیں ہے یہاں پر آ کر آپ نے لیبرٹ جوب تلاش کرنی ہے اور اسی کے ساتھ آ رہے ہیں اپنا جو ہے نا آپ نے سٹیڈی دگیر ہے یا جو بھی ایروزگار چلانا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی امیگریشن بہت زیادہ ہو چکے ہیں بندے کافی سارے جمع ہو چکے ہیں کب ملنے جتنے بندے تھے ان کو فٹ کر دیا ٹھیک ہے لیکن نئے آنے والوں کے لیے ٹروڈو چچوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے اس حوالے سے کہ یار ان کو کیا کرنا ہے ان کو کامرسائٹ کرنا ہے ان کے لیے کوئی جوب اپوچنیز بنائی جائے پہلی جوب سواب نے فیل کر دی لیکن بندے آپ دھڑا دھڑ بلا رہے ہیں ریفیوجز بلا رہے ہیں امیگرنٹس بلا رہے ہیں سٹوڈنٹس کا اتنا انفلکس ہے کینیڈا کے اندر ان کے لیے خدا رہا آپ کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب یہاں پر کئی بندہ نیا آتا اس کی جوبز نارمل ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیبر جوب ہی کریں جب یہاں پر آ کر ان کو لیبر جوب نہیں ملے گی پھر کیا ہوگا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو فی بغیرہ کے لیے ایشو ہوگا اگر آپ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یا ویسے ہی آئے ہوئے ہیں تو آپ کو جب کام نہیں ملے گا تو بندہ فریسٹریشن کا شکار ہو اس فریسٹریشن سے بچنے کے لیے آپ اگر کینیڈا آ رہے ہیں ایک کام ضرور کریں کہ بھائی کوئی سکل لے کر آئے ٹھیک ہے جو میں نے سکل مینشن کی ہے یا اس کے حوالے سے مزید کچھ آپ نیٹ پر سرچ کریں کیا کچھ ہینڈفل سکلز جو ہیں یہاں پر کام آ سکتے ہیں وہ سکھ کریں جوب اپروچ جب یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھی لانی چھوڑنا سب سے پہلا کام جواب کا ایسا یہ نمبر آ جاتا ہے تو بھائی یہاں پر کام دلنا شروع کر دیں جوب اپروچ کریں مارکیٹ کو کھنگا لیں ایجنسیز کے ساتھ جا کے رابطہ کریں جو ہائرنگ ایجنسیز ہوتا ہے خود جائیں فیزیکلی جا کر اور بڑا پروفیشنل ریزیومے بنائیں اب یہاں پر کیا کرتے ہیں جنہ آئے ہیں ایک ہی ریزیومے کاپی کیا اور اس کو دکانوں پر پھینکتے جا رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اگر آپ نے بیسک جوب بھی کرنی ہے لیسے ٹیم ہورڈنز کی جوب کرنی ہے تو ریزیومے میں کچھ ایڈ کرو بھائی اس سے ریلیٹڈ کام ایڈ کرو یہ نہیں ہے کہ لیبر جوب بھی ہے یہاں پر ایسے مل جائے گی نہیں اس کے لیے بھی آپ کو کافی منپلیٹ کرنا پڑتا ہے تو جو جوب آپ اپلائے کر رہے ہو ایک تو اس کے اچھی اپروچ رکھو گورنمنٹ کے جو سینٹرز ہیں وہاں پر جائیے ان سے ہیلپ لیجئے کنیکشنز بنائیے یہاں پر کنیکشنز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی کسی سے ملی ہے بیٹھی ہے دوست بھی تو آپ نے بنانی ہے کسی سے پوچھتے رہے ہیں کوئی جوب ہے کوئی جوب ہے کنیکشنز بنائیے کیونکہ کیا ہوتا ہے سمٹائم آپ کو ریفرنسز دینا پڑ جاتا تو ریفرنسز بھی انہی لوگوں کے ایڈ کرتے ہیں جو آپ کو جانتے ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا کامیاب ہو سکتے ہیں اس ویڈی کو بنانے کا مقصد آپ کو ایڈوکیٹ کرنے ہی ہے کیونکہ آج سے دو سال پہلے نے مجھے کو پوچھتا تھا میں کیتا تھا یار بندہ ہونا چاہیے کینیڈا میں گام بہت زیادہ آپ دو جوبز بھی ایک دن میں کر سکتے ہیں لوگ کرتے رہے ہیں سولہ سولہ جنٹے گام کرتے ہیں لیکن اب سینریو جو ہے نا تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں سیچویشنز تھوڑی سے ٹف ہو چکی ہیں اور جو باقی ملکوں کے ساتھ پہلے ہوئے جیسے یوکے تھا ایک وقت میں اس کی بھی ریل پھیل تھی یورپ تھا ایک وقت میں اس کا بھی ڈنکہ بچتا تھا لیکن کیا ہوا کہ انفلیکس ایمیگرنٹس کا اتنا ہوا کہ وہاں پر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ لیمیٹیڈ ہو یہاں پر بھی اب وہ سینریو کریئٹ ہوتا جار اس حوالے سے بھی مینٹلی طور پر تیار ہو کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ پیچھے سے جو خواب دیکھ کر آئے ہیں وہ آپ کے خواب صحیح اپروچ کے ساتھ پورے ہو سکے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو پر ملتے ہیں تب تک کے لیے میرا آپ کام سب کا اللہ نکمان